ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سبزیوں کی بات کی جائے تو لوگوں کو چکندر کھانا بہت پسند ہے یہ چٹ پٹی سبزی چاول اور روٹی دونوں کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت رنگ کی سبزی کے کئی فوائد بھی ہیں جسے کھانا یقیناً ایک بہتر انتخاب ہوگا چکندر کا موسم ہے اور بزار میں بہ آسانی دستیاب بھی ہے اس کی چار خصوصیات درزیل ہیں جن سے آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں نمبر ایک حاملہ خواتین کے لیے مفید خواتین سے متعلق امراض کے ڈاکٹرز حاملہ خواتین کو چکندر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں آئرن موجود ہوتا ہے جو ریڈ سیلز بنانے کا کام کرتا ہے اور اکثر حاملہ خواتین کو ریڈ بریڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے جو اس کمی کو پورا کر دیتا ہے مجموعی طور پر صحت کے لیے مفید چکندر میں میگانیز اور بیٹین بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے جس سے نرویس سسٹم بہتر انداز میں کام کرتا ہے چکندر کو لال رنگ دینے والے اجزاء بیٹالین اور ویٹامین سی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے میں کردار ادا کرتے ہیں یہ کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جوائنڈس، فوڈ پوائزننگ اور ہیپیٹائٹس جیسی بیماریوں کی شدت کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ریلیکس رکھنے میں مدد کرنا ایک تھکا دینے والے دن کے بعد چکندر سے بنی چاہے آپ کو سکون فراہم کرے گی کیونکہ اس میں ایسے ایجنٹس شامل ہوتے ہیں جو نرو سیلز کو ریلیکس کرتے ہیں اور اس کو پینے سے جسم میں ایک ایسا ہرمون کا اجراہ ہوتا ہے جسے خوشی اور سکون پہنچانے سے منصوب کیا جاتا ہے نمبر چار بلیڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے مانا جاتا ہے روز صبح اٹھ کر ایک گلاس چکندر کے شربت سے بلیڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے اور خاص کر ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ یہ دل کے امراض میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکندر کو صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ کے طبی فائد کے بنا پر اس کو شوق سے بھی کھاتے تھے ترمزی میں حضرت ام منظر رضی اللہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام منظر رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ کے ہمراہ تھے اس وقت گھر میں خجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں میں سے تناول فرمایا تو حضرت علی بھی کھانے لگے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ ام منظر رضی اللہ چکندر کھانے لگی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں معدیسین بتاتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی اور دکھتی آنکھوں پر خجور کھانا مذر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرمایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چکندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں تمہاری ناتاکتی کو یہ دور کر دے گا اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چکندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے بخاری شریف میں بھی چکندر کا ذکر ملتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے اینڈ میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایک ضروری بات ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک موصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ